بیٹی بیمار ہے اور پریشان بھی ہے یہ میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا ماں بہتر جانتی ہے کہ بیٹی کا دکھ کیا ہے اللہ بہت ساری ماں تو دنیا میں ایسی بھی ہوتی ہیں نا جو کیا کرتی ہیں جو بیٹیوں کو آباد ہی نہیں کرنا چاہتی گمعا کے اپنے گھر میں لیتی ہیں گمعا کے اپنے گھر میں لیتی ہیں اور سمجھدار ماں جو ہوتی ہیں وہ اپنے گھر نہیں کہتی بیٹا تیرا گھر اب وہی ہے تو یہ سمجھدار ماں کی تینشن ہے نا کہ وہ کہتے ہیں میری بیٹی پریشان ہے لازم بات ہے بیٹی نے آکر بات سنائی ہوگی کوئی دکھ سنایا ہوگا ماں کا کلیجہ پڑتا ہوگا نا جب بیٹی کا دکھ سنتے ہیں یہ تو بیٹیوں کا دکھ بیٹیوں والے ہی سمجھ سکتے ہیں دوسروں کو نہیں سمجھ آئے گی چونکہ میاں محمد بخش آرف کھڑی آلہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دکھیے دا درد دکھیا جانے سکھیے نوں کی خبران یار جنادے موت نے مارے اتک تک روندے کبران یار جنادے موت نے مارے اتک تک روندے کبران اب دکھیے کا درد تو دکھیا ہی جانتا ہے نا دوسرے کو کیا خبر ہے جس کی بیٹی اپنے گھر میں دکھی ہے وہ باپ کسی کی بیٹی کی داستان سنتا ہے تو اس کے آنسو شروع ہو جاتے ہیں اگر ماں کی بیٹی کسی کے کسی ماں کی بیٹی دکھی ہے تو کسی کی بیٹی کا دکھ سن کے ماں کی آنسو آ جاتے ہیں تو ان کی بیٹی جو ہے وہ پریشان ہے بہنہ سے میری گزارش ہے گھبرائے نا اللہ سے دعا کریں دو نفر حاجت کے پڑھیں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ اور ایک تسبیح یا حیو یا قیوم اور ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درود پاک پہلے اور بعد میں اگر ایک ایک تسبیح پڑھیں تو بہتر ہے ورنہ گیارہ نفر پڑھیں استغفر اللہ یا حیو یا قیوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ایک تسبیح میں سو سو مرتبہ اگر زیادہ ہو جائے کم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے نفری عبادت ہے زیادہ کر لیں گے پھر بھی ٹھیک ہے کم کریں گے ٹھیک ہے لیکن نماز کی پابندی کریں نماز میں نہ زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں نماز جو فرض ہے اس میں کمی پیشی نہیں ہے باقی نوافل پڑھنے ہیں جتنے مرضی آپ ادا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے تو گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کر کے یہ دونوں تینوں تصمیعیں پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں صورت ملک تبارک اللہ بیادی ہی الملک اس صورت ملک کی تلاوت کریں کم از کم تین دفعہ صبح اور تین دفعہ شام کو جہاں قرآن پاک پڑھا کریں گزارش ہے قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں چاہے وہ ایک رکوع کو سمجھ کر پڑھیں لیکن قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے بہنہ سے گزارش اور عالم اسلام کی بیٹیاں جہاں جہاں بھی ہیں جن کی بیٹی اپنے گھر میں پڑھا ہے سسرال والوں کی طرف سے پریشان ہے کوئی بیٹی اپنے شوہر کی طرف سے پریشان ہے کوئی شوہر اپنی بیوی کی طرف سے پریشان ہے کوئی شوہر اپنے سسرال کی طرف سے پریشان ہے تو بھی وہ یہی صورتیں اور یہی وظائر کو پڑھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی برکت سے ضرور کرم نوازیاں ہوں گی آپ سے گزارش ہے کہ مشکل وقت میں پریشانی کی حالت میں قرآن پاک کا سہارا لیا کریں اور یہی آپ کے لئے بہتر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ قرآن ہماری شفاعت کرے گا قرآن ہمیں دنیا میں بھی عزت دے گا قبر میں بھی اور حشر میں بھی اس لئے میری گزارش ہے قرآن پاک سے اپنا تعلق جھوڑیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی تفیق اطاف فرمائے